ہیلس کیئر کے ایک اور ایپسورٹ میں آپ سب کا خیرمک دم ہے اس سے پہلے کے ایپسورٹ میں ہماری بات ہوئی تھی ڈاکٹر شبنم بشیر سے جو کہ کشمیر کی فرس آنکالوجسٹ ہے یا یوں کہے بریس کینسر سپیسلیسٹ ہے آج کے ایپسورٹ میں ہماری سب موجود ہے ڈاکٹر مزفر احمد جو کی ایک کلنیکل سائکالوجسٹ ہے آپ کو بتا دے چلے کی جو یہ سٹریس ہے یہ ڈپریشن ہے یہ ایک گمبیر بیماری ہے اس کی تکلیف کتنی زیادہ ہے یہ صرف وہ بتا سکتا ہے جو اس ذہنی دباؤ کا شکار ہے جو اس چیز سے سٹرگل کر رہا ہے آج ہم ڈاکٹر صاحب سے جانے گے کہ یہ جو ڈپریشن ہے یہ سٹریس ہے اس کو کیسے منیج کریں اس سے کیسے باہر آئے اور کیسے اس کو ایڈنٹیفائی کریں ڈاکٹر صاحب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دے دیا سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت ہی ممنون اور مشکل ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے تشریف لائے اور جو آج آپ نے ٹاپک چوز کیا ہے مجھے لگا ہے کہ وقت کی جو ضرورت ہے اور لوگوں تک جو میسیج ہمیں کرنی ہے آپ کے مادیم سے اور آپ کے پلیٹ فارم سے شاید ہم لوگوں تک یہ میسیج پہنچا سکتا ہے کہ جو ہمارا مینٹل ویلپنگ ہے اس کا ہم کیسے کیئر کریں اور کتنا ایمپورٹنٹ ہے کونسی ٹیکنکس ہے جسے ہم خود کو مینٹین مینٹلی فٹ رکھ سکتے ہیں بلکس ڈاکٹر صاحب آپ سے جانا چاہیں گے کیونکہ ہمیں آپ کو بہت ساری سوال پوچھنے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو پوچھنا چاہیں گے کہ یہ دیپریشن دراصل ہوتا کیا ہے کیونکہ جو لوگ ہے کیونکہ آج کل کے جو بچے 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 بھی اگر کوئی سیڈ ہوتا ہے تو اس کو دوسرا اپنا دوست بہتا ہے کہ what are you doing and they are like I have a depression so basically depression ہے کہ کسی کو نہیں ماننے تو ہم آپ سے جانا چاہیں گے depression ایکچوال میں کیا ہے کیسا دکھتا ہے دیکھیں depression جو ہے جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہر بچہ آج کل اس ورڈ کا یوز کر رہا ہے کہ مجھے depression ہے بلکر یا اگر ہم کشمری لینگویج میں بھی بول سکتا ہے کہ یہاں پیرنٹس اگر گر میں بچے کو کچھ آرڈر کرتا ہے یا کچھ بولتا ہے کرنے کو تو وہ وہاں پہ واپس بولتا ہے کہ میں سیٹینشن میں سیڈیپریشن میں مکر کی ملکل ایک ساتھ اس الفاظ ہو گیا ہے اب ہماری روز مارکی جو زندگی ہے وہاں پہ اس الفاظ کا انتخاب اور استعمال ہوتا ہے اب کچھ لوگ سے جب ہم پوچھتا ہے کہ آپ جو بول رہے کہ مجھے دیپریشن ہے یہ دیپریشن کیا ہے تو ان کے لئے پھر دیفیکلٹو ہوتا ہے کہ یہ ایکسپلین کرنا یا یہ کہیں پہ سنا سنایا ورڈ ہوتا ہے تو وہ اس کا اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہے لیکن جو دیپریشن ہے دیکھیں دیپریشن ایک اگر اس کو آسان الفاظوں میں میں بیان کرنے کی کوشش کروں دیپریشن ایک ہم کیا سکتے کنڈیشن ہے جس میں انسان کو ملٹپل ڈومینز میں پرابلم ہوتی ہے تو ڈومینز ہم کیا سکتے ہیں جس کا موڈ کوڈنیٹو ڈومین ہے اس انسان کو پرابلم ہوتی ہے اس کا جو کنسنٹریشن میں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے فارگیٹنگ ہوتا ہے بہت انڈیسائیسی ہوتا ہے ججمنٹ پور ہوتا ہے اس کے موڈ کو اگر آپ دیکھیں گے موڈ میں پرابلم ہوتا ہے موڈ اکثر اداس یا سیڈ ہوتا ہے موڈ سویں گز ہوتا ہے رونے کا من کرتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایریٹیٹ ایجیٹیٹ ہوتا ہے وہ ایسولیٹ رہتے ہیں ان کو کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا ہے صرف اکیلے اور تنہا رہنا چاہتے ہیں کہیں دور جانا چاہتے ہیں جہاں پر کوئی نہ ہو ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہے جو مجھے سمجھتا ہے جو میری فیلنگز میری ایموشن اس کو ایکنولیج انڈرسٹینڈ کرتا ہے دے فیل ان میں وہ موٹیویشن وہ انرجی نہیں ہوتی ہے وہ ڈیموٹیویٹڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں دے فیل خوپلیس ہیلپلیس ان میں کچھ انسانوں میں یا کچھ انڈیویچالز میں گلٹی فیلنگز ہوتے ہیں اور ڈیپریشن کا ایک مین فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ انسان کو ڈرین کرتا ہے وہ پاسٹ کے بارے میں زیادہ سوچتا رہتے ہیں وہ پاسٹاوہ بھی ہوتا ہے جو انسان کو بہت زیادہ تھکا دیتا ہے دوڈر صاحب یہ جو انسان میں یہ ساری سیمٹمز ہوگی یا کسی میں اس کا ایک بھی سیمٹم ہوا تو وہ بھی ڈیپریشن میں ہوتا ہے دیکھیں اس کو کٹیگرائز کرنے کے لیے پہلی جو سٹیج ہوتا ہے سٹریس سٹریس میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب ہمارا سٹریس کی جو انڈورینس لیول ختم ہو جاتی ہے جب ہمیں سٹریس کو صحیح سے ہنڈل اور ڈیل کرنا نہیں آتا ہے then it shifts انٹو ایدار یہ انزائیٹی میں چلا جائے گا یا ڈپریشن میں چلا جائے گا یا اور کسی سٹریس ریلیٹر ڈس آرڈر میں چلا جائے گا تو سیمٹمز تو ویری کرتا ہے جہاں تک میں بلیو کرتا ہوں جتنے بھی انڈیویجوالز ہمارے یہاں کشمیر میں everybody is having a stress چاہے وہ سٹریس پوزیٹیو ہو چاہے وہ نگیٹو ہو سٹریس تو ہر کسی کو ہے but the thing is we don't know how to manage it اب جن کو منیج کرنا نہیں آتا ہے وہی پھر منٹل ایزنس کے شکار ہو جاتے ہیں تو causes can be different بلکل ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ جیسے کہ تھوٹس ہوتے ہیں آپ نے بولا ہر کسی کے پاس سٹریس ہے آپ کسی کے پاس پوزیٹیو ہو کسی کے پاس نگیٹو ایسے جو تھوٹس ہوتے ہیں کسی کے پاس پوزیٹیو تھوٹس ہوتے ہیں somebody has نگیٹو is it کی جس کے پاس نگیٹو تھوٹس ہوتے ہیں تو وہی دپریشن میں جاتا ہے اور is it کی تھوٹس پوزیٹو ہونے سے بھی دپریشن میں جاتا ہے اگر آپ دپریشن کی کانڈیشن کو میں ایکسپلین کروں there is a term called cognitive distortions اور جس کو روزمارہ کی زندگی میں ہمارے نوجوان ہمارے لوگ اس بات کا استعمال کرتا ہے کہ مجھے بہت نگیٹو تھنکنگ ہے ٹھیک ہے وہ نگیٹو تھنکنگ کیا ہے وہ کہاں سے آتی ہے ٹھیک ہے وہ انسان کو کیسے اموشنلی کاغنیٹو لی ڈرین کرتے ہیں وہ چیز ہوتا ہے but depression کے اگر ہم دیکھیں گے نا thoughts تو ہمیں بہت ٹائپ کے ہوتے ہیں sometimes we are called primary thoughts secondary thoughts surface thoughts ہوتے ہیں but جو thoughts ہمیں تھکا دیتے ہیں جو ہمیں illnesses کی اور لے کے جاتے ہیں negative thoughts یہ ہوتے they are very negative in nature کیونکہ positive میں اگر آپ کو positive thought آتا ہے like مجھے positive thought آتا ہے کہ I have example مارا رہا ہے I have to work hard for this I have to read for this مجھے thought یہ آ گیا کہ مجھے بوگ لگ گئی so مجھے thought آ گیا پیو یا کھاؤ کچھ مجھے کہیں پہ درد ہو گیا تو مجھے thought آ گیا کہ there is a pain اس کو جلدے سے recover جب آتے ہیں تو وہ کیا ہوتے کہ ہمارا کیونکہ وہ continuously آتے رہتے ریپیٹیٹو ہوتے بار 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 آتے دن میں بار چار بار آتے اور جب آتے ہے آپ پریمری میں آپ ریسپانڈ کرتے آپ پیاس آلی تھارٹس آگیا اور آپ چلے گئے پیاس here you are doing the same آپ thoughts کو reinforce کر رہے ریسپانڈ کر تو وہ ہوتا ہے کہ self narration بن دی ہے میں تھارٹ شروع کر تھے ایک گھنٹے ہو گیا دو گھنٹے ہو گئے تین گھنٹے ہو گھنٹے ختم ہوئی ہوتی ہے جس چیز جس سے میں چلا جاتا ہوں i feel demotivated i feel energy less i feel lazy i feel hopeless مجھا لگتا ہے کہ there is no option کہ میں کیسے آؤ ہوں تو یہ نیچر کی فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جب آجاتے یہ دن سیکنڈ سیٹیج میں چلے جاتے ہے انٹیسپیشن انٹیسپیشن میں میک اسمپشن کہ شاید یہ ہونے والا ہے نا اگر انزائیٹی کی بات کریں گے اس میں ہم فیوچر کے ریلیٹی انٹیسپیشن کریں گے اگر میں باہر چلا گیا اگر گیر گیا ٹھیک ہے میرے پیرنٹ کو کچھ ہو گیا میری ہیلتھ کو ہمارے جو پھر برین کا ریاکشن یا مائنڈ کا ریاکشن ہوتا ہے فلائد زون ہمیں ہینڈل کرنا نہیں آتا فیر آٹومیٹک جنریٹ ہوتا ہے جس چیز کے واجہ سے انسان کی جو ہمان فیزالوجی ہے وہ ہوتی ہے آگ بتائیں کہ دیپریشن اور سٹریس تو الگ چیز ہے میں نے کہا سٹریس is a normal thing every individual has a stress تو stress جب ہینڈل نہیں ہوتا ہے جب long term stress ہوتا ہے then it turns into the any mental illness آپ نے بھی بتایا کہ mood swing is also a symptom of لیکن mood swing اکسر عورتوں میں لڑکیوں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے لڑکیوں میں زیادہ depression ہوتا یا stress کا وہ زیادہ consume کر لیتے ہیں see it is not like لڑکیوں کو zیادہ mood swings ہوتا ہے there is one more disorder that is called the bipolar disorder bipolar disorder میں zیادہ mood swings ہوتے ہیں اب the thing is we can say individual differences are there boys کو more swings ہوتے ہیں لڑکیوں کو بھی ہوتے ہیں this is the emotionality لڑکیوں کی جو emotionality ہوتے ہیں وہ different ہوتے ہیں they are good in expressions they express through crying through agitated behavior through reckless behaviors but boys ka boys زیادہ vulnerable ہوتے ہیں emotionally as compared to females because they have no one to understand اور ان کو اپنی جاگہ وہ کنسپت ہوتا ہے کہ ہم مرد ہے اگر ہم روئیں گے تو what people will talk we have society کا concept ہے social norm ہے کہ مرد بہت سترونگ ہوتے لیکن emotionally یہ لوگ زیادہ weak ہوتے ہیں so they don't express manifest they suppress their emotions یہ اندر اندر ڈیمیج ہوئے ہوتا ہے problems نے ان کو اتنا اگزاست کیا ہوتا ہے ان کو اتنا shatter کیا ہوتا ہے but they don't express females که ہے کہ they are good in expression is they express but we cannot say every female is good in expression some females are also there who suppresses their emotions your emotion کو بہت suppress کرتے ہے but long term میں یہ دیکھا گیا کہ when they suppress their emotions they have other psychological problems like when they suppress their emotions either it will convert into somatization somatization میں اگر آپ دیکھو کہ کشمیر کے ہر گر میں یہ problem ہے every family will report چاہے وہاں پہ ہماری ماں ہے بہن ہے they report کہ مجھے joint میں پہین ہے نا مجھے یہاں آج ادھر در 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 کون that is not that that is not related with the physical illnesses but they visit to the physician hospital but after taking so many medications after having so much doctor shopping there is no improvement جو پھر گر کا ہوتا ہے وہ بھی اگزاست ہوتا ہے آپ تو سارے دکٹر کے پاس گئے ہو چاہید کی نا تیس سارے کریں کریں but that is psychogenic ہماری فیمیلز بوائز کا تھوڑا سا گرومنگ یہاں پہ different ہے they can go out they can go they can chill their life they can enjoy with the friends but when it comes to the females we impose them I do have emotions feelings but their source of expression is what is it not it is my source of expression is I مالو مجھے anxiety ہوگی میں چلا گیا دوستوں کے ساتھ گھونے کئی کھانے کئی ڈرائیو پہ کئی رائیٹ پہ چلا گیا کچھ اور کرنے but کیا female بھی یہ کر پا تو جب نہیں کر پا ہے جو source of expression female کا ہے وہ limited ہوتا ہے یا تو گھر میں ہماری communication patterns we cannot express with our parents کچھ emotions feelings ہوتی ہے کیونکہ boundary settings ہوتی ہوتی we cannot express we cannot have ہمارا partner ہوتا ہے but some partners are good they listen they acknowledge they understand your emotions but some are there who are not ready to understand who are not ready to understand like you parents are husband وہ کوئی سنتا ہے کبھی نہیں سکھ تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ کوئی عورت ہوتی ہے she has a depression she knows it and she is not able to like tell to his husband کہ ایسا کچھ ہے یا کوئی بچہ ہوتا ہے وہ اپنے parents کو نہیں بول باتا ہے کی کی پتا parents ڈانٹ ان کو کیسے منیج کرنا چاہیے مطلب کیسے کسی کو بولے تو کیا کچھ کرنا چاہیے سب سے پہلے جو ہم اپنی جگہ اس کو handle کرنا ہے کہ ہمارا جو lifestyle ہے it should be healthy اگر ہم دیکھیں گے کہ ہماری families کا lifestyle is not healthy in terms of we ہم neighbors میں اٹھتے بیٹھتے تھے ہم ایک دوسری کے گھر جاتے تو expressions ہوتا تھا but nowadays کل چر دیکھ ہوگے there is no social life ہے آپ گھر میں پانچ افراد ہوں پانچ کمروں میں پانچ لوگ بیٹھتے ہیں تو مجھے بھی میں بھی انسان ہوں مجھے بھی اللہ تعالی نے ہمیں ایک quality دی ہے جو سب سے جو اللہ تعالی بولتا ہے انسان کو میں ایک ازیم quality سے بخش ہے that is آسان البیان میں اس کو بولنے کی صلاح تھی جو دنیا کی کسی creation کو نہیں تھی but unfortunately nowadays we are not using it we are not expressing to یہ جو limitations ہو گی it is converting into the mental illnesses last time i was also just coming years mental illnesses it is bad jائیں get just to code back to it is a fast mental illnesses about jائیں now what she can do number one is lifestyle modifications like just we need to socialize family family members friends we need to spend quality time with each other quality time is only about when it comes to dinner or lunch working most importantly important is we need to address what are the causes I bother I bother disturb I can easily handle with this triggers she needs the emotional expressions she can talk and she can discuss with the daughter with the mother with the sister if she has trust issues or if she cannot express then she can write and she can talk to her husband or she can talk to her close friend does writing help in depression yeah because it is جو ہمارا thought process ہوتا ہے یہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ جب thoughts کو جب آپ کو resolve کر نہیں آتا ہے آپ کو deal کر نہیں آتا ہے 8 minutes you are figuring it on explore nature ہمارا ہے گر میں ہوتا ہے کشمیر is a very beautiful place you can visit ہم gardening کر سکتے اس سے آپ کو ہم family chores میں ان والو کر سکتے خود کو unfortunately we don't like ہم تھوڑا سا gyming کر سکتے جو بھی family atmosphere میں جو بھی کام ہے آپ وہ کر لیجے you will see transitions in your mood in your emotions yes it can help a lot it is all about expression کا ذریعہ کیا ہے okay nowadays nowadays ہماری society میں every in fact I was also recommending every other girl maybe school going girls ہوتی تھی I was also recommending them آپ pet لاؤ because they are busy parenting hai both parents are working so they don't have time for kids kids parishan ho they not play needs play needs play needs emotional needs ٹھیک ہے psychological needs وہ ساری needs fulfill ہوتی تھی یہاں سے لیکن after کچھ time کے بعد وہ اس سے fed up ہو جاتے ہے because it is one sided communication وہ تو وہاں سے بول نہیں پاتا ہے میں نے ایک ریسرچ پڑھا ہے جو انسان pets mostly cats کے ساتھ زیادہ کر ہے high risk of schizophrenia again one of the mental disorder تو since that day i have stopped recommending pet love best is ہمارا جتنا friend circle اچھا ہوگا اس سے ہماری جو بھی because آپ یہاں سے بول پاتے آپ کسی کی میسیج بھی تو سننی ہے نا آپ اگر pet کو لاؤ سکتے ہو definitely it helps you for the short term they show can acknowledge your feelings تو we cannot say ابھی میں اس کو یہ میت ہے نہ میں کیا سکتا ہوں اس کو یہ کچھ اور ہے if it is helping we should for the short period time it does help it it helps definitely it helps but long term we should learn it is again dependency personality disorders کشمیر میں بہت پیگ personality disorders maybe you have heard about people are cutting self harm کارتے suicides بہت زیادہ کارتے they have emotional instability this is very very much common nowadays both males and females it can multiple reasons one is parenting can be the reason number two emotional attachment health third is ہمارا lifestyle some researches are discussing جب ہم junk foods consume کارتے آپ کے مسائل پیارنٹس کو گنگی کرنا چاہتے ہوں kindly stop junk foods avoid کارے اپنے بچوں کو چاہے in the form of chips ہو جو بھی fast food آپ دیتے جب آپ consume جب یہ continuously junk foods consume کارتے ہے تو یہ ہمارے جو endocrine system which causes hormonal imbalances females چلی جاتی پی سی اوڈ کی طرف پی سی اوڈ ہو جاتا ہے adult age میں they are having the emotional disorders which later turns into the personality disorder which is boys میں بھی same چیز ہوتی ہے تو we need to because boys کو بھی job they turn into the drugs تو آپ دیکھو drugs بھی کہاں پہ ہے پیس پہ ہے پیس اموشنل disorders کہاں پہ society میں بڑھتے جا رہے تو یہ ہی ہے کہ ان چیز کو جتنا early identify early intervention seek کرے اور جتنا ایک دوسری کے پاس ہماری message پہنچے چاہے چاہے آپ کے سور سے اور کے سور سے so that people should get benefit کہ ہمیں ان چیز سے نکل نا ہے and this is not a problem this is not a sin seeking help is a normal thing and we can seek help for our problems ڈوکٹر سب بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ملتے آپ سے ایک اور نئے اپسوڈ میں ایک اور نئے ڈاکٹر کے ساتھ تب